ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک انگوٹی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر اللہ کا نام لکھوا کر آو جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انگوٹی لے کر ایک مصافر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس سے کہتے ہیں اس پر اللہ کا نام لکھ دو اور ساتھ ساتھ میرے نبی کا نام بھی اسم انگوٹی پر لکھ دینا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انگوٹی حضور پاک کے پاس لے کر آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹی دیکھ کر کہنے لگتے ہیں میں نے تو صرف اس پر اللہ کا نام لکھوانے کو کہا تھا لیکن اس انگوٹی پر اللہ محمد اور ابو بکر تین نام لکھے ہوئے ہیں جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے صرف اس پر آپ کا نام لکھایا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضرت ابو بکر سے دیگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل آگئے ہیں اور جبریل علیہ وسلم آ کر فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے گوارہ نہیں کیا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدہ ہو اور اللہ نے گوارہ نہیں کیا کہ ابو بکر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدہ ہو